آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی امریکہ کی راشت پتی ودیشی دوروں پر جاتے ہیں تو ایک خاص ویمان کا استعمال کرتے ہیں اس ویمان کو ایئر فورس ون کہا جاتا ہے یہ ویمان نہ صرف امریکہ کی راشت پتی کا آسمان میں اڑتا کاریالے ہے بلکہ اسے ابھیت کلا بھی کہا جاتا ہے ابھیت کلا اس لیے کیونکہ اس ویمان پر کسی ہتھیار کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں تک کہ مسائل اٹیک کا بھی اس مسائل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ایئر فورس ون کو دنیا میں سب سے سرکشت ویمان کہا جاتا ہے اب دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی کو بھی یہی ایئر فورس ون ملنے والا ہے جس کا نام ہے ایئر انڈیا ون یہ ویمان دکھتا کیسا ہے اس کی جھلک آپ کے سامنے پردھان منتری ناریندر موڈی راشپتی رامنات کوویند اور اپراشپتی ایم ونکایا نائیڈو کے لیے استعمال ہونے والے وی وی آئی پی ائر کرافٹ جلد ہی امریکہ سے آنے والے ہیں ایئر انڈیا اور ائر فورس کی سینئر ادھکاری یہ وی وی آئی پی ائر کرافٹ ایئر انڈیا ون لانے کے لیے امریکہ نکل بھی چکے ہیں بھارت نے امریکہ سے دو ایئر انڈیا ون خریدنے کی ڈیل کی تھی ان میں سے ایک اگست میں ہی ڈیلیور ہونے کے لیے ریڈی ہے ایئر انڈیا ون کی خاصیت کی بات کریں تو یہ ویمان آدھونک اور سرکشت کمیونکیشن سسٹم سے لیس ہے یہ ویمان مسائلوں سے بچاتا ہے حملے بھاپنے کے لیے اس ویمان میں کئی سینسر لگائے گئے ہیں ایئر انڈیا ون میڈیوم رینج کی مسائل پر آٹومیٹک طریقے سے پلٹ وار بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے ویمان کے کرو کو اپنی طرف سے کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا پڑتا پالٹوں کو صرف یہ جانکاری ملتی ہے کہ مسائل کا پتہ لگا کر اسے نشٹ کر دیا گیا ہے اس ویمان میں وی وی ای پی کے لیے ایک بڑا کیبن اور ایک منی میڈیکل سینٹر بھی ہے اس میں پریس کانفرنس کے لیے کافی بڑی جگہ ہے ایسی ہی لیٹسٹ اور روچک جانکاریوں کے لیے ترن سبسکرائب کریں نیوز ان شارٹ